نام دوہ نسلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو میری طرف سے اسلام علیکم عزیز بائی اور بہنوں آج کا ٹوپک ہے کہ خدا ایک ہے یعنی گارڈ ایز ون ایک یہودی نے ایک مسلمان کو چیلنج کیا تھا اس نے یہ کہا اگر اللہ ایک ہے تو اللہ سے پہلے کون تھے کیا تھا تو یہ سوال بہت کنفیوجن بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے کیونکہ واقعی میں سوچا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے یعنی گارڈ ایز ون کہتے ہیں تو اللہ سے پہلے کیا تھا ایک تو ہے لیکن اس سے پہلے کیا تھا تو ایک مسلمان نے انہیں ایک بہترین طریقے سے اس کو سمجھایا اور اس یہودی کا یہ بھی کوئشن تھا کہ وہ کدھر ہے اور وہ کیسا ہے اس کا کس قسم کا شکل ہے اس کا شیف کیا ہے اللہ ایک ہے تو اس کے شیف کیا ہے اس کے شکل و صورت کس پہ سمجھایا اور وہ کی دے رہے یہ تین سوالات تھیں تو ایک مسلمان عالم نے انہیں ایک بہتر طریقے سے اور ایک بہترین مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا اب وہ مثال کیا تھا اس نے سب سے پہلے اس یہودی کو یہ بولا کہ ہمیشہ سوال کرنے والا مانگنے والا ہوتا ہے اور جواب دینے والا دینے والا ہوتا ہے اس کی مرادیں مکمل کرنے والا ہوتا ہے تو اس شخص نے اس عالم نے اس یہودی کو اس مثال سے سمجھایا کہ آپ ایک سے لے کے دس تک گھنتی کرو گا اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اس نے کہا رکھو بس دس اب دس سے دوبارہ ایک تک واپس آجاؤ تو یہودی نے بولا دس نو آٹھ سات چھ پانچ چار تین دو ایک روپی اب مسلمان عالم نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ نے شروع ایک سے کیا تھا ایک سے پہلے کیا تھا اور واپس آکے ایک پہ ہی ختم ہو گیا تو ایک کے بعد کیا ہے تو یہودی بے زبان ہو گیا اس نے بولا یہی ایک کا مطلب ہے کہ خدا ایک ہے یعنی گاڈ is one اور ایک خدا پہ ہی یہ کائنات یہ جو بھی ہے ہم ختم ہوتا ہے کیونکہ دس سے آپ واپس ایک پہ آ گئے اور ایک سے پہلے دس پہ گئے اب اس کے علاوہ بھی اس مسلمان عالم نے انہیں قرآن کے ریفرنس سے سمجھایا گیا اب کس طرح سمجھایا اس نے کہا کہ قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یلد ولم یکل لہو کفون احد یعنی قل هو اللہ احد کا مطلب ہے کہ کہو کہ خدا ایک ہے اب ایک ہے اس نے مان لیا اب دوسرا اس کا سوال تھا کہ اس کا شکل کس کے سنگا ہے اللہ السمد کہا مطلب کیا ہے اللہ بے نیاز لم یلد ولم یلد کہا اس نے یعنی نہ وہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے ولم یکل لہو کفون احد کہا یعنی اس اس جیسے کوئی نہیں ہے یعنی اس کا کوئی شکل اور صورت نہیں ہے کہا اس نے یعنی وہ کوئی اگزیسٹنگ بوڑی نہیں ہے کہا اس نے کہ وہ کسی آپ اللہ کو کسی چیز سے کسی شخص سے کسی مدنی یا کسی اگزیسٹنگ بوڑی سے آپ اس کو تشبیح نہیں رہ سکتے وہ اپنے آپ میں ہیں اس جیسے کوئی نہیں ہے تو وہ آخر کیسا ہوگا وہ خود سے اب تیسرا سوال اس کا تھا کہ وہ خدا کدھر ہے اگر ہے تو وہ کدھر ہے تو انہوں نے بڑا خدا تو ہر جگہ موجود ہے کائنات پوری عالمگیر اس کا گھر ہے یہ پورا کالمگیر کا اندر اس کا گھر ہے وہ خود موجود ہے پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بہترین مثال سے اس کو سمجھایا ایک شاعر کی شاعری اس کو سمجھایا اس نے یہ کہا شاعر فرماتے ہے بے صد تلاش نہ کر وسعت نظر سے ملے نشان منزل مقصود راہ بر سے ملے علی ملے تو ملے خانہ ہی خدا سے ملے خدا کدھر تو وہ بھی علی کے گھر سے یعنی اس نے اس مثال سے بھی سمجھایا کہ اگر آپ کو خدا دوننا ہے تو وہ آپ کو علی کے گھر سے ملے گا اور اگر علی بھی دوننا ہے تو وہ بھی خدا کے گھر سے ملے گا اس مثال سے اس کو سمجھایا اور وہ جو یہودی تھا اس بات کو سمجھ سن کر فورا مسلمان ہوں اور اس نے ایمان لائے تو یہ آپ کے لئے میری بہت بری خوش خبری ہے دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے اس چھوٹی سی ٹوپک کو بہتر انداز میں سنا اور سنجا اور مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ اور وں کو بھی اپنے دوستوں کو بھی اور بچوں کو بھی اور لوگوں کو بھی یہ بات آگے تک پہنچائے تاکہ وہ ایک حقیقت کو سیدھا راہ کو سمجھتا جائے اور ہمارے دین کو حقیقت کو سمجھنے میں وہ ہمارے ساتھ شکریہ وآخر الدوانہ ان الحمدللہ رب اللہ